بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں اگر آپ بھی میری طرح اپنے گھر میں اسی طرح خوبصورت پودینہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں تو ہم اس ویڈیو میں تین چیزوں پر پریکٹیکل کریں گے کہ گرمی کے موسم میں کن تین چیزوں میں پودینہ لگایا جا سکتا ہے کن تین چیزوں میں یہ زیادہ گروہ کرتا ہے اس میں ریت مٹی اور پانی یہ میرے پاس کچھ پودینہ ہے جو میں بازار سے لے آیا ہوں تو اس میں سے یہ ٹینیاں ہم کر لیں گے الگ آپ نے کوشش کرنی ہے اگر مہنگا بھی ملے ویسے بیس سے تیس روپے کی گڑی مل جاتی ہے آپ نے وہ لینا ہے جو فریش ہو تو اس میں اب تین کپ لی ہیں میں نے اور اس میں پانچ پانچ جو ہیں وہ میں نے ٹینیاں ڈال دی ہیں پودینے کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ اس میں ہے پانچ ہی اس میں میں نے ڈال دی ہیں اور پانچ اس میں ڈال دی ہیں ہم دیکھیں گے کہ گرمی کے موسم میں یہ کس چیز میں لگایا جا سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ بلکل ابھی تک ان کی کوئی جڑیں وغیرہ نہیں ہیں میں آپ کو دکھا دوں تو سیم اسی طرح یہ بھی ہیں پانچ ہیں بلکل تو پانچ ہی آخری والے میں بھی ہیں یہ آپ دیکھ لیں بلکل صاف ہیں تو پانچ ہی ہماری اس میں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش ہیں ماشاءاللہ بھی تو ان کے پتے میں نے الگ کر لی ہیں اور اس طرح تین کپ میں آپ نے ان کو ڈال لینا ہے ایک کپ میں میں ڈالنے لگا ہوں ریت تو ایک کپ میں ڈالیں گے مٹی اس طرح آپ نے مٹی جو ہے وہ فل کر لینی ہے کپ میں تاکہ کم از کم ایک انچ سے زیادہ حصہ جو ہے ان شاہوں کا وہ مٹی میں دب جائے تو اس میں میں نے مٹی ڈال دی ہے اور اب اس میں میں ڈال رہا ہوں ریت درمیان والے میں اس میں ہم نے ریٹ ڈال لیں گے اسی طرح جس مقدار میں ہم نے مٹی ڈال لی ہے اسی مقدار میں ہم ریٹ ڈال لیں گے تو ریت ڈال کے اور جو ہمارا لاسٹ والا اس میں ہم ڈالیں گے پانی اور اب ریت والے کو ہم پانی سے بر دیں گے اور مٹی والے کو بھی پانی سے بر دیں گے خیال رہے کہ جو مٹی اور ریت والے اس کو آپ نے ڈیلی چیک کرنا ہے اگر اس کا پانی خوشک ہو جائے تو آپ نے اس میں مزید پانی جو ہے ڈال دینا ہے جی اسلام علیکم دوستوں تو ایک ہفتے سے زیادہ ہمارا گزر چکا ہے ایک ہفتہ ہو چکا ہے مکملہ میں تو یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے جو مٹی والے وہ تقریبا خوشک ہو گئی ہیں کیونکہ گرمی جون جولائی میں آپ کو پتہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو ریت والی ہیں اس کا بہت زبر دست ریزلٹ یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کی جڑے نکر رہی ہیں روٹس ڈیبلپ کر رہے تھے یہ ان کو میں سائٹ پر رکھتا ہوں یہ ریت والا جو ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی روٹ جو ہے وہ ابھی نکر رہی ہے جو ہماری مٹی والی ہے وہ تو پانچوں ہماری ڈیڈ ہو گئی ہیں اور یہ جو تیسری ہے ریت والی اس کی بھی جڑ نکل چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چوتھی اب میں نکالتا ہوں تو چوتھی بھی بہت زبردست طریقے سے اس کی بھی یہ سب سے بہترین مجھے لگ رہی ہے اس کی جڑیں جو ہیں نا ڈیبلپنگ وہ آپ نے کوشش کرنی ہے اس طرح کی ٹیننگیں لگائیں تو اس کی گروت بہت اچھی ہوئی ہے اور اب ہماری بچگی یہ لاسٹ والی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بہت اچھی جڑیں مجھے پسند آئی ہیں یہ لاسٹ والی بھی ایک چھوٹی سی روٹ نکال رہی ہے جی اور پانی والا بھی ریزلٹ ہمارا دوستوں بہت اچھا رہا ہے اس کی نئے نکلی ہے لیکن یہ ابھی فریش ہے امید ہے اس کی نکل جائیں گی دو تین دن تک اس کی بھی نہیں نکلی لیکن یہ خوشک نہیں ہوئی مٹی والی ہماری خوشک ہو گئی تھی اس نے بھی نکال دی ہے ایک چھوٹی چھوٹی نا تھوڑا کیمرہ زومنگ کی وجہ سے مسئلہ ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی نکال رہی ہے روٹس جو ہیں تو اس میں بھی نکل گئی ہیں پانی میں ہماری تین نکلی ہیں دو کی نہیں نکلی جو ریت میں تھی وہ پانچ کی پانچ نکلی ہیں اچھو ہماری ڈیڈ ہو گئی ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے اب مٹی کی مقدار کم رکھیں ریت کی مقدار زیادہ رکھیں